جمعہ رات پڑے مرد پڑے جس نے نماز پڑھنی ہے ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جمعہ رات کی فجر سے لے کر پیر کی اثر تک ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے سب پڑھ لیجئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ اس کا اونچی آواز سے پڑھنا واجب مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی یہ تکبیر تشریق ہے یہ عشق اور محبت کا ترانہ ہے یہ عشق اور محبت کی ایک داستان ہے جس کو اللہ نے ان تین جملوں میں سمیٹ کر سبوں کے بیان کر دیا ہے جس وقت زلج کی دستاریخ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند دل بند کو زبا کرنا چاہتے ہیں آسمان اور زمین کے تمام فرجتے پکار پکار کر چلا چلا کر کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا تو سب سے بڑا اللہ یہ کیا کہ باپ بیٹے کو کٹ رہا ہے فرشتوں کی پکار سن کر ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ توحید اور جوش میں آیا اور جوش میں آیا اور فرشتوں کی پکار سن کر گول اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میرے مولا تو سب سے بڑا ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے جس کو تجھ سے مانگا تھا اور ستر پچاس بھی ہوتے تیرے نام پر ہی کٹ دیتا فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ ننے میاں اپنے ناظنین ہوتوں کے ساتھ پیشانی جھکا کر زمین پر لیٹے تھے سوچ رہے تھے چھوٹا ہوں پتہ نہیں اللہ میاں قبول بھی کریں گے کہ نہیں اب جو سنا فرشتوں کی آواز اب جو سنی اپنے اببا کی پکار وہیں لیٹے لیٹے چھپ کے سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ جی تیرا شکر ہے مجھ ننے کی قربانی تنے قبول فرما لی یہ فرشتوں کی ندہ یہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ندہ اور یہ جناب اسماعیل کا محبت سے بھرپور کلام ان تینوں کو اللہ نے جمع کر کے مسلمانوں کو عطا کر دیا کہ جاؤ اب نومی کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک یہ محبت کا ترانہ تم سب کے سب عدا کرتے چلے جانا اونچی آواز سے عدا کرنا واجب ہے مرد کے لیے بھی ضروری اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے عورتیں بھی گھر کے اندر اس کو عدا کریں گے مرد بھی عدا کریں گے